بجوی کا بہران حکومت نے بھی بنا لیا پلاند توانائیں کی بسطت کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ چاروں صوبوں کا وازار راز ساڑھے آٹھ وجہ بند کرنے پر اتفاق وزیراعظم شہواز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کا اجلاد وزیراعلا پنجاہ حمزہ شہواز نے تاجر برادری سے مشاورت کے لیے دو دن کی محلت مانگ لیا حلقہ بی بی دو سترہ ملتان میں زننی الیکشن کا میدان پیپلز پارٹی کا نون لیگی امیدوار سلمان نئیم کی حمایت کا اعلان صوبائی وزیر علی حیدر گلانی کہتے ہیں متحدہ حکومت کے تحت اپنا امیدوار نہیں لا رہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ پی ٹی آئی رہنما زین قریشی کے خلاف مل کر الیکشن لڑے گی مودھر ڈسٹرک الیکشن کمیسٹر کی جانب سے امیدوار کی لسٹیں آویزا سولہ امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمعہ کرائے سروٹنی کا عمل گیارہ اور چوبیس زون کو امیدواروں کو نشانات دی جائیں گے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آج رات بارہ بچے ہوگا ختم دوہزار تیرہ کے بلدیاتی دارے پھر سے ہوں گے بحال رات بارہ بچے کے بعد دو سو انتیس لوکل گورنمنٹ بحال ہوں گی بلدیاتی نمائند بحال نہیں ہوں گے جبکہ بلدیاتی ملازمین کی نئی صف بندی ہوگی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاہی کی شدید مضمت جنوبی پنجاب کے عوام یکجا گلی گلی شہر شہر احتجاجی ریلیاں ملتان رحیم یارخان سمیز ساؤھ پنجاب کے شہری سرکوں پر نکلائے سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور وقلہ بھی سراپ احتجاج بھارتی مسنوات سے بائیکورٹ کا مطالبہ کر دیا ہم میڈیا کے طرح یہ پیغام دینے رہے ہیں انشاءاللہ ہم دلی میں بھی جھنڈا لگائیں گے اور پوری انڈیا کے اندر انشاءاللہ آسکان رسول کا سمندر ہوگا مسلمان ہر قسم کی ہر دکھ پرداشت کر سکتا ہے ہر مصیبت کو پرداشت کر سکتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی پت بخت گستاخی کرے گا تو یہ حرکت پرداشت نہیں ہے جنوبی پنجاب آٹھا نایاب فلور ملز اسوسییشن کی ہڑتال آٹھے کی سپلائی مکمل بند کر دی گئی مطالبہ تسلیم ہونے تک ہڑتال جاری اور آٹھے کی سپلائی بند رکھنے کا اعلان لئیہ اور خانوال میں سرکاری نرخ پر آٹھا نا ملنے پر شہری پریسان مہنگائی کی دوہائی سرکاری ملازمین کو سڑکوں پر لے آئی افکاکار قرآن کا اسلام آباد میں دھرنا محکمہ سے حصہ میں تمام سرکاری دفاتر کی طالع بندی کر دی تمام دفتری کام تھپ لئیہ سے زلی صدر افکا رانہ افضل کی قیادت میں کافلہ اسلام آباد پہنچا جنوبی پنجاب کا کسان خات کے لیے پھر پریشان علی پور میں یوریا کا بہران شدت اختیار کر گیا خات کی ادم دستیابی سے کفاس کی فصل متاثر کسانوں کا انتظامیہ پر خات بلیک میں فروض کرنے کا الزام حکومت سے خات کے مسنوی بہران پر قابو پانے کا مطالبہ دیرہ غازی خان سیل پوائنٹ سے خات خریدیں گے اب کسان کسانوں کو ریلیف دینے کا الزام دیرہ غازی خان میں یوسی سطح پر سیل پوائنٹ قائم کاسکار اپنے یونین کانسل میں ملکیتی گو سوارہ دکھا کر خات خرید سکتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے سیل پوائنٹ پر متعلقہ ڈیلرز زرات اور ریونیو سٹاف قائمات میاوالی میں بھی سیل پوائنٹ قائم کر دیے گئے بے قابو ڈالر کو بریک لگ گئی انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں دو روپے تیتیس پیسے کی کمی ڈالر دو سو دو روپے کی سطح سے نیچے آ گیا نئی قیمت دو سو روپے پچاس پیسے ہو گئی تیرہ ماہ سے تنخواہوں کی ادم ادائی کی بہاول نگر میں فیڈر ٹیچرز اسوسییشن کے زیرے تمام ڈیپٹی کمیشنر اور آفیس کے سامنے سازہ کا احتجاز مظاہرین کی جانب سے مطالبات کی حق میں نارے بازی انجم انتاظران ڈیرہ غازی خان اور زلین تظامیہ کا احسن اقدام غریب عوام کے لیے پیر پرائیس شاپس کائیں ڈی جی خان تین کوٹ چھٹا تو انسا اور چھوٹی زیری میں ایک ایک شاپ پر اشیاء ضروری افراہم کی جائیں گی پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس کی زلہ بھر میں کاروائیاں گرام فروسوں کو ایک لاکھ چودہ ہزار پانک سو روپے کے جرمانے ایک گرفتار آٹھ دکانے سیل ایف ایسی پاس نوجوانوں کے لیے اچھی خبر میہوالی میں ای روزگار کلاسز کے لیے داخلے کا عمل شروع ان چار جسد قریشی کہتے ہیں ای روزگار میں سٹوڈنٹس کو ای کامرس کا کورس بھی کرا جائے گا اور جنوبی پنجاب میں گرمی کا راز ساؤت پنجاب کے مری فورٹ منرو کا موسم انتہائی خوشگوار بادلوں کے ڈیرے سرد ہواین شل پڑی گرمی اور حبس کی وجہ سے سیاہوں نے فورٹ منرو میں سیرو تفریق کا پلان بنا لیا موسیقی